رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہی دن میں سو مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں خواست سمندر کے جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تیرے گھر میں کسی سراخ یا جنگلے وغیرہ سے تم سے اجازت لیے بغیر جہاں کراہ ہو اور تم اسے تنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزا نہیں ہے نہ گناہ ہوگا نہ دنیا کی کوئی سزا لاغو ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لئے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا